بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کوشش کریں گے کہ اب تک کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں ورلڈ وائیڈ نیوز کے حوالے سے جو بریکنگ نیوز ٹرینڈ کر رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ آج تک کی تازہ ترین صورتحال یوکرین وارکو لے کر بات کریں گے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ سری لنکا سے جہاں پر اب ذر مبادلہ کے زخائر ختم ہو چکے ہیں ان کے پاس اب کوئی فورن کرنسی کے ریزرف باقی نہیں بچے اس لیے نہ تو وہ کاغذ مانگا سکتے ہیں نہ دوائیاں نہ پیٹرول کچھ بھی وہ منگانی کی پوزشن سے باہر نکل گئے ہیں اور حالات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی لائن میں لگے ہوئے پمپ کی لائن میں لگے ہوئے تین شہری جو ہے وہ حلاق ہو گئے صورتحال کیا ہوگی لائنز کیسی ہوں گی حالات کیسے ہوں گے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے صورتحال کیا ہوگی لیکن اس صورتحال میں جہاں پر کسی بھی وقت بری خبر آ سکتی ہے جس کو ہم سننا نہیں چاہیں گے لیکن وہاں پر بھارت کی طرف سے ایک بلین ڈالر کی انداد دی گئی ہے ون بلین ڈالر اور چین نے بھی ٹو پوائنٹ فائف بلین ڈالر دینے پر بات کی ہے کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں لیکن کیا یہ ون پوائنٹ ون بلین یا ٹو پوائنٹ فائف بلین کسی بھی طور سرلنکا کو نکال سکتے ہیں اس بہران سے تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم جو صورتحال ہے وہاں پر یہ کام نہیں کرے گا ہو سکتا کہ دوائیوں میں کام ہو جائے یا کچھ اور کہہ لیں لیکن اگر دنیا جس طرح سے رک گئی ہے سرلنکا میں وہ نہیں ہونے والی اسی لیے سرلنکا نے بلاخر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کی ترخواست کی ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں یا پھر ہمیں دیکھیں مرتا ہوا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم مرتا دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ سرلنکا جو ہے وہ ٹرپ ہو گیا وہ سروائیو نہیں کر پایا جس طرح سے دنیا نے سروائیو کیا اب جہاں پر صورتحال یہ ہے یہ تو ہم سن رہے ہیں اور اس میں زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بلکل بھی خوشی نہیں ہو رہی ہے یہ بات ریپورٹ کرتے ہوئے وہیں پر ہم بہت فخر کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے مکمل طور پر کرونا کو شکست دے دی ہے اور آج کی خبر یہ ہے کہ بڑی کامیابی پاکستان میں دو سال بعد پہلی بار کرونا کیسز سے اموات کی شرع صفر ہو گئی ہے زیرو پچھلے چوبیس ہنڈے کے اندر ایک بھی ریپورٹ نہیں کر سکے کہ کوئی بھی انتقال ہوا ہو اس پر اسد عمر نے بھی الحمدلللہ کہا ہے پورے ملک میں یعنی کہ پورے ملک سے اس کو ہم نے زیرو کر دیا ہے یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی پاکستانی جو ہیں کیا انہوں نے کوئی احتیاط کی کوئی انہوں نے ایسا کوئی بڑا ایس او پیس وہ کیے فالو کیے تو بس اس کی ہماری ریپورٹ یہ ہے کہ ہم نے یہی کام نہیں کیا اور یہ تمام چیز ایسی ہو گئی ہیں اس کے پر ہم کیا بات کریں اب ہم جاتے ہیں اسرائیل کی طرف پہلے یوکرین سے پہلے اسرائیل کی بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں اس ٹائم موت کا کھیل ہوا ہے اور موت کے کھیل میں یہ ہوا ہے کہ اسرائیل میں چاکو سے حملے ہوئے ہیں گاڑی چڑھانے کی واقعات ہوئے ہیں اور اس میں چار اسرائیلی جو ہے کم از کم چار اسرائیلی افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں حملہ آور مقامی مسلح افرادی فارین سے مارا گیا اور وہاں پر جو لوکلز تھے ان میں پھر وہ ڈیتھ اس کی کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ مسلح اسرائیلی آبادکاروں نے حملہ آور گولی مار دی اور حملہ آور سابق سکول ڈیچر تھا تاہم اسرائیلی فوج پولیس نے حملہ آور کے شناخت ظاہر نہیں کی یہ کوئی ٹیچر تھا جس نے ایک کام کیا تو آپ یو کن امیجن کہ کیا ہوا ہوگا شوپنگ سینٹر کے اندر موجود افراد پر چاکو سے وار کی جس پر متعدد افراد زخمی ہو گئے بہت سارے زخمی بھی ہیں اور بہت سارے مر بھی گئے ہیں تو یہ صورتحال یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں ان کے فوجی کرتے ہیں تو خامیازہ ان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے ان کے عوام تیار رہے بہت کچھ ہو گا اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لئے ان کو تیار بھی ترانا ہی چاہیے کیونکہ ان کی جو فوج کرے گی بھگتے گی ہو عوام ان کی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ روسی فوج داخل ہوئی ہے ہو گیا ہے پورا ایک مہینہ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگے اور بہت سارے حساب کتاب بھی ہیں جو اموات ہوئی ہیں دونوں سائٹ پر وہ بھی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی حالات وہ کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں ہیں مطلب روس اگر یہ کہے گا کہ جی میں نے کوئی اچیومنٹ لے لی ہے تو ہمیں اچیومنٹ بظاہر گراؤنڈ پر تھوس بنیاد بنظر نہیں آ رہی لیکن ہم اس ویڈیو میں ہم اس کے پر بات بھی نہیں کرنے جا رہے گی کیا کامیابی ہوئی کتنے مرے اس طرف کتنے مرے اس طرف ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری نکل بغانی ہوئی ہے یوکرین کی زندگی رک چکی ہے وہاں پر حالات جو ہیں وہ کابو میں نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ نکل بغانی کر رہے ہیں پولنڈ کو بڑا رش لگا وہاں پر ریفیجیز بن گئے ہیں اور یورپ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے اس وقت اوام معاملات کو اور کیمیکل ویپنز کا بھی خطرہ پیدا کیا گیا ہے کہ جب امریکہ بار بار یہ بیان دے رہا ہے کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز استعمال ہوں گے تو خود دنیا کو اس سے خطرہ ہے کہ کہیں امریکہ ہی نہ کر دیں اب صورتحال یہ ہے کہ ایک اور خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ روشیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ جہوری ہتھیار کب استعمال کریں گے یعنی کیا آپ ایسا کی چانس ہے یا کوئی ایسا وہ معاملہ کر سکتے ہیں آپ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ آپ فرسٹ ریٹیشن میں آکے یہ کر دیں تو ہیڈنگ ہے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو جہوری ہتھیار استعمال کریں گے روس نے خبردار کر دیا ہے وجود کو خطرہ کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے مطلب لے لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ترجمان ہیں کریملن کے انہوں نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی سے متعلق ہمارے اصول متعین اور پبلک ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پبلک ڈومین اپڑ سکتے ہیں جہوری ہتھار متعین اصولوں کے تحت استعمال کریں گے دوسری جانب امریکی وزارت دفاع پینڈیگون نے کے درجمان نے کہا کہ رد عمل کا اظہار کرتے ہو کہا کہ روس کے جانب سے جہوری ہتھار کا ممکنہ استعمال تباقہ نہیں ہو سکتا ہے جان کربی نے کہا کہ کسی ذمہ دار جہوری ملک کو اس طرح کا مظہرہ نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ بات اب یہ بھی بتانا چاہیے اب ان کو بتائیں تو جانب کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے وجود کو خطرہ ہے تو ہم یعنی کہ ہم نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ملک کے پاس بھی جہوری ہتھیار ہیں یا کوئی سیکسان کا بھی کوئی حسلہ ہے سیلف ڈیفینس کی بات جب آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یعنی کہ عام حالات کے اندر آپ کو اس کو گولے نہیں مار سکتے لیکن کوئی اگر آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کو تھرٹ کرے اور آپ کی جان کی خاتنے کا ٹائم آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے مطبع آپ کہیں گے دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہم گولے نہیں مارنے چاہیے بھائی پھر کیا کریں گے ڈیفینس میں کچھ تو کریں گے آپ تو وہی اصول جو رشیہ کا ہے وہی پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جب ہمارا بلکل ہم لگے گا کہ ہمیں نہیں کوئی رہنے دے گا تو پاکستان اگر ہوگا تو دنیا بھی ہوگی تو اگر پاکستان کی اسلامتی پر آپ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا کریں گے ہم ہمارے پاس جو بھی اصلاح ہے جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اصلاح سجانے کے لیے یا دکھانے کے لیے یا شو سے لیے نہیں رکھا ہوا پھر کیا کریں گے آدمی پھر ظاہر سے بات ہے کہ ٹائم آپ لے آتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ چلائے تو یہی رشنی کہا ہے اور مجھے ان باتوں کے پر کوئی بھی حرد نہیں ہے اگر وہ ایسا کرے گا یا ایسا وہ کرنے جا رہا ہے تو اس پر ہمیں کوئی حرد نہیں ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ میرے ساتھ رہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ